ہیلو ایفریون تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت ہی تیسٹی ناشتہ بنا کے تیار کیا ہے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی کم سامان میں اسے آج ہم نورمل تاوے پر بنائیں گے اس کے لیے نون سٹک تاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بہت ہی کم سامان میں بن جائے گا تو چلی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ایک میں نے باول لیا ہے اب باول میں ہم ڈال رہے ہیں سوجی آدھا کٹوری میں نے آپ پہ سوجی لیے اور باریک والی سوجی ہے اگر آپ کے پاس موٹی والی سوجی ہو تو اسے آپ ایک بھر مکسر میں چلا لیں اس کے بعد یوز کر لیں تو اس سے بھی آپ کا ناشتہ ایک دم پرفیکٹ بنے گا سوجی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا بیسن بیسن بھی میں نے آدھا کٹوری لیا ہے جتنی سوجی ڈالیں آپ اس ناشتے کو بنانے میں اتنا ہی بیسن ڈالیں دونوں چیزوں کی کوئنٹیٹی برابر ہونی چاہیے تو بیسن میں نے ڈال دیا بیسن کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کے لیے میں یہاں پہ half table spoon ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں نمک کو نمک کے بعد ایڈ کر دیتے ہیں اس میں لال مرچ پاوڈر آپ کے پاس اگر لال مرچ پاوڈر نہ ہو ایبیلیبل تو آپ یہاں پہ چلی فلیکس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر دیں گے ساری چیزوں کو اب ہمیں اس کا ایک دم لیکوڈ فوم بنانا ہے تو اس میں تھوڑا پانی ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں آدھا کٹ ہوڑی پانی اس میں ڈال رہی ہوں اچھے سے مکس کر لیں گے پانی کے ساتھ اب اسے ہم رکھ دیتے ہیں ریسٹ کو تاکہ سوجی ایکسٹر پانی ایبزورب کر لیں تو بیس منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک پانی ہمارا سوجی نے ایبزورب کر لیا ہے بلکل اسی طرح کا لیکوڈ چاہیے اگر آپ کو لگی کہ اس میں یہ تھوڑا تھک ہو گیا ہے اس میں پانی کی کوئنٹیٹی کام ہے تو آپ یہاں پہ تھوڑا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑی سی سبجیاں تو سب سے پہلے ایڈ کریں ہوں میں یہاں پہ ٹاماٹر ٹاماٹر کے بعد ایڈ کریں ہوں میں یہاں پہ پیاج اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیتے تھے تھوڑی سی ہری مرچ تو میں یہاں پہ تین ہری مرچ ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا بارک چوب دھنیا ہے اچھے سے ساری سبجیاں کو مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ سملا مرچ گاجر وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم نے ساری سبجیاں کو اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کے چیلے بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک نورمل توا لے لیا ہے اس کو اچھے سے ریفائنڈ تیل سے گریس کر دیتے ہیں آپ کو جتنے سائز کے چیلے بنانے ہو اتنا آپ تاوے پر تیل کو اچھے سے سپریٹ کر دے تو چیلہ بلکل بھی چپکے گا نہیں اور بلکل اچھے سے بن جائے گا آپ کو نون سٹک تاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو تیل ہمارا پرفیکٹ گرام ہے اب ہم ایک چمچ بھر کے یہاں پہ لیکویڈ ڈال دیتے ہیں تو گھوماتے ہوئے ڈالیں گے اپنے آپ یہ بیچ میں آ جائے گا اور اسے اچھے سے گوز شیپ دے دیں گے چمچ سے ہی تو ایک چیلہ ہم نے ڈال دیا ہے اب اسے ہمیں میڈم فلیم پر اچھے سے سکھنے دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہلکا پیلا اوپر تک ہونے لگا ہے تو اب ہمیں یہاں پر تھوڑا سا اوئل لگا دیں گے اوپر کی سرپیس میں بلکل تھوڑا سا ہی میں یہاں پر اوئل لگا رہے ہوں کیونکہ اس ناستے میں زیادہ اوئل لگتا ہی نہیں ہے اب پلٹ دیتے ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی ہمارا چیلہ تبہ پر لگا نہیں اچھے سے یہ پلٹ گیا میڈم فلیم پر ہم اسے سکھیں گے تو یہ اچھے سے سکھ جائے گا جلے گا بھی نہیں تو اب ہم فرسے سے پلٹ دیتے ہیں نیچے سے بھی یہ سکھ گیا ہوگا تو بلکل آرام سے پلٹ دیا تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹا دونوں سائیڈ ہم اسے دو منٹ سینک لیے ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا ایک دم پرفیکٹ چیلہ بن کا تیار ہو گیا اسے رکھ دیتے ہیں اور پھر سے تبہ پر تھوڑا سا تیل سپریٹ کر دیتے ہیں اور ایک چمچ بھر کے میں یہاں پر پھر سے بیٹر ڈال رہی ہوں تو گھوماکہ ڈال دیں گے اچھے سے اور تھوڑا سا اوپر یہاں پر اوائل لگا دیں گے آپ اگر اس طریقے سے بنایں گے تو آپ کو نونسٹک تبہ کی کوئی جرورت نہیں ہے نورمل گھر کے تبہ پر آپ چیلے بنا سکتے ہیں اب اسے ہم پلٹ دیتے ہیں دونوں سائیڈ اچھے سے ہمیں دو دو منٹ کر کے سینک لینا ہے یہ چیلہ بھی ہمارا تیار ہو گیا اسے بھی ایک پلٹ میں رکھ لیتے ہیں تو اسی طریقے سے سارے چیلے بن گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑیا سارے چیلے بن کر تیار ہو گئے بہت ہی کم ٹائم میں بن گئے اور تیل بھی زیادہ نہیں لگتا ہے اس ناستے کو بنانے میں آپ صوبے یہ گرم گرم سرف کر سکتے ہیں سب کو بہت ہی پسند آئیں گے تو ہمارا ناستہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ بھی ایک بات جرور ٹائے کریں بہت ہی سوفٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے آپ سوس وغیرہ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو یہاں پہ ہری چٹنی کے ساتھ بھی سرف کریں ہری چٹنی کے ساتھ یہ اور بھی ٹیسٹی لگتے ہیں میں اسے ہری چٹنی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریے اور میرے چین کو سبسکرائب کریے اور فرنڈز بگل والے بیل آئیکن کو بھی آل میں ٹرن کر لیجے گا تاکہ آپ کو میری ریسپیز کی ویڈیوز مل سکیں